مہو کے بڑھ گوندہ تھانہ چھیتر کے جام گیٹ چھیتر کے چھوٹا جام فیلڈ فائرنگ رینج کے سمیب دیر رات گھومنے گئے دو آرمی کے ٹرینی ادھکاری اور مہیلہ مطروں کے ساتھ بدماشوں نے مار پیٹ کر انہیں بندھک بنا لیا اور ان سے دس لاکھ روپے کی مانگ کر ڈالی آرمی ادھکاری کے شکایت پر پولیس نے ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے سینہ کے دو ینگ ٹرینی افسروں اور مہیلہ مطروں کے ساتھ مار پیٹ اور لوٹ پارٹ کا یہ سنسنی خیج ماملہ سامنے آیا ہے ماملے کے سامنے آنے کے بعد پھانا پربھاری اور پولیس عملہ موقع پر پہنچا اس کے بعد اے ایس پی روپیش دویدی بھی گھٹنا اسطل پر پہنچے گرامیڑوں سے اس ماملے کی جانکاری لے کر سی سی ٹی وی فوٹیج گھنگالے جا رہے ہیں ابھی تک گھٹنا کا شکار ہوئے ادھکاری کے بیان نہیں ہوئے ہیں ماملے میں پولیس جانچ کر رہی ہے گرامیڑ ایس پی ہیتی کا باسل نے بتایا کہ پولیس کی پانچ الگ الگ ٹی میں اس ماملے کی تفتیش میں جھڑ گئی ہیں اندور گرامیڑ ایس پی ہیتی کا باسل نے کہا کہ یہ گمبھیر گھٹنا ہے اور ہم اس ماملے کے تہہ تک جا کر آروپیوں کو پکڑیں گے پولیس کو پوچھنا آئی تھی کہ جانکار جانگیت کے دو آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ دو لنکھیاں گئی تھی شام کو گھومداد کو گھومنے کے لئے اور وہ لوگ دے رات وہاں پہ موجود تھے جبکہ اسی ٹائم پہ کچھ لوگ چھ ساتھ لوگ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے سے آئے اور ان سے حملہ کیا اور دو لوگوں کو وہاں پہ بٹھا کے دو لوگوں سے بولا کہ تم لوگ جا کر دس لاکھوں پہ لے کراؤ اور دو لوگوں کو انہوں نے کہیں پہ بٹھا کے رکھنا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو دو لوگ وہاں پہ رکھے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی کافی افرمدیس طرح سے مارکیٹ کی گئی ہے پولیس اس پورے ماتر کو بہت زمدیسہ سے دیکھ رہی ہے ابھی پولیس نے چار پانچ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو لگاتار اس کے لئے سرچنگ بھی کر رہے ہیں اور آرمکیوں کو پکڑنے کا پورا پیانس ہے اس میں نے کوئی لگاتا ہے کیوں کوئی لگاتا ہے کیوں کی سبانوں کی لگاتا ہے وہ چڑی برین داری نہیں تھے وہ لوگوں کے لگ رہے ہیں اور اس پر پولیس پوری طرح سے پانچ ٹیمز سبھی سارے تھانوں کی لگی ہوئی ہے اور سبھی ٹی آئیس پانچ ٹی آئیس اور پولیس کی بہت پاری کو سبھی لگاتار سرچنگ کر رہی ہے کہ یہ کتے دوائے کیا ہے فریادی جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو گھٹنا کا شروع کا ٹائم ہے وہ اراؤنڈ ڈھائی تین بجے کے شروع کا ٹائم ہے پر انتو اس میں دو لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے تھے کیونکہ انہوں کو اروپیوں دوارہ ہی بھیجا گیا تھا دس لاکھ روپے دے میں تو ان کے دوارہ جو بتایا گیا ہے وہ کافی لیٹ بتایا گیا پلس کو یہ فریادی لوگوں نے کہلے کہ ایک گھنٹے بعد اپنے commanding officer کو اراؤنڈ ساڑھے چار بجے کے قریب اپنے commanding officer کو بتایا جن کے دوارہ commanding officer کے دوارہ پلس کو سوچنا دی گئی اور پلس وہاں پہ محقے پہ موجود ہمارے ٹائی بیراتری گرس پہ تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے کیا کوئی تھی بتایا گیا ہے یہ ابھی پوچھا جا رہا ہے سریادیوں سے ڈیٹیل میں بات کی جا رہی ہے تو ان سے کیلے نہیں کر گئے